السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس وقت کوٹ کی تاریخ ہو اس دن جانے سے پہلے سورہ آل امران کی آیت number 154 154 number کے آیت read 11 times before you go to court and before and after 11 times درود شریف انشاءاللہ اللہ تعالیٰ will help you اللہ مدد فرمائیں گے آپ کی سورہ آل امران پارہ number 4 4th پارہ سورہ آل امران verse number 154 اس آیت کو بڑی آیت ہے آیت میں یاد رکھیں سمہ انزلہ یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے آیت بیگنز بیدہ ورڈ سمہ انزلہ یہاں پر آیت ختم ہوتی ہے شروع میں اور آخر میں گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں اور جانے سے پہلے اس آیت کو گیارہ مرتبہ پڑھ لیں ویسے روزانہ ابھی جو before you go to court everyday read سورہ نوح 29 پارے میں سورہ نوح ہے اس کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے پھر انہوں نے ایک مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ زہر کو کبھی early پڑھ لیتے ہیں اگر آپ beginning of یعنی زہر ٹائم سے پہلے پڑھیں گی تو نماز ادا نہیں ہوگی you have to read after the beginning time beginning time کا مطلب یہ ہے کہ اس سے before you are not allowed to read اس سے پہلے پڑھیں گی تو ادا نہیں ہوگی اس کے بعد پڑھ سکتی ہیں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ وقت پر نہ پڑھ سکی اور دوسرے وقت میں اثر کا وقت آ گیا تو نماز ادا ہو جائے گی لیکن before پڑھا تو ادا نہیں ہوگی وہ قضا ہوگی لیکن آپ کے ذمہ سے ادا ہو گئی اگر آپ نے before پڑھ لی تو ادا ہی نہیں ہوگی آپ کے ذمہ پر وہ نماز باقی رہ گئی پھر ہماری ایک بہن نے کئی سوالات کی ہیں جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ بچوں کی خوشی کے لیے برڈے بنانا دیکھئے برڈے کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں یہ خالص عیسائیوں کی رسم ہیں اور بھی مذہب میں آپ دیکھیں یہ رسم نہیں ہے لیکن یہ رسم عیسائیوں نے ایجاد کی ہے اور یہ عام ہو چکی ہے اور اس میں اتنی خرافات اتنی رسم و رواج اتنے اخراجات آ چکے ہیں کہ گویا ایک غریب کی شادی ہو سکتی اتنے خرچے کیے جا رہے ہیں برڈے پر اور پھر اس میں جو ان کے طریقے ہیں ان طریقوں کی مشابہت کی جا رہی ہے اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا اس لیے برڈے کا کوئی تصور نہیں اسلام میں اگر آپ اچھا یہ سوچیں کہ برڈے کیا ہیں بچے کا زندگی کا ایک سال بڑھا تو ہم اس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال بڑھا لیکن حقیقت میں وہ موت سے ایک سال قریب ہوا اس کی عمر میں سے ایک سال گھٹ گیا اگر اس کی عمر پشاس سال ہے اور اب پندرہ کا ایک پاس سولہ کا ہوا اس کا مطلب لاشٹ یا تھرٹی فائف یرز باقی تھے اب صرف تھرٹی فور رہ گئے ہیں پھر بڑھے آئے گی تھرٹی تھری رہ جائیں گے اس طرح وہ موت سے کلوز ہو رہا ہے قریب ہوتا جا رہا ہے پھر بڑھے کسی منائیں اگر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اسکول وغیرہ میں کچھ سنتا ہے کچھ کرتا ہے تو آپ اس کو اسلامی سمجھائیں اس کو بتائیں کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں عید کے موقع پر آپ اس سے اچھا گفٹ دے دیں اور یہ کہہ دیں چونکہ ہم بڑھے نہیں مناتے اس لئے عید کے موقع پر ہم تجھے زیادہ گفٹ دے دیں یا اگر وہ قرآن ختم کرتا ہے ناظرہ قرآن ختم کرتا ہے یا کوئی قائدہ ختم کرتا ہے اس موقع پر اس کو ٹریٹ کر دیں یا کوئی اسلامی موقع پر جب پندرہ سال کا ہو جائے تو اس وقت اس کو کہیں کہ آج سے تجھ پر نماز فرض ہو گئی اس وقت تو اس کو کوئی ٹریٹ کریں اور اس کو نماز کی ترغیب دیں دس سال کا ہو جائے اسی طرح کوئی ٹریٹ کر کے اس کو ترغیب دیں تو اس کو ہر موقع پر اسلامی کے لئے اس کو موٹیویٹ کریں یہ بچے ہماری تربیت حاصل کریں گے ہماری تربیت میں ہیں کچھ ان کو سمجھایا جائے گا تو انشاءاللہ سنیں گے اور ویسے بھی جب بچہ چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے اسکول میں رہ کے آتا ہے تو اس پر ایک بہت بڑا دماغ پر اثر ہوتا ہے تو روزانہ آپ کوشش کریں گے جب بچہ اسکول سے آتا ہے اس کو اکیلا نہ چھوڑیں اس کے ساتھ کچھ باتیں کریں ایسی باتیں کریں ایسی باتیں کریں کہ اس کے اندر ایک آت دو بات کو اسلام اکلی ڈال دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات قرآن کی کوئی بات صحابہ اکرام میں سے کوئی واقعہ اسی طرح کا آپ ذہن بنائے بچوں کا سوتے وقت جب بچہ سو رہا ہو تو اس کو اسلامی ہسٹوری کہا جائے کوئی بھی ہسٹوری کہی جائے واقعات کہے جائیں انبیاء اکرام کے واقعات قرآن کے واقعات اس طرح ان کے ذہن سازی کی جائے اس لیے کہ بچے جو وہاں سیکھ کر آتے ہیں کم سے کم ہم ان کو اپنے طور پر اپنا دین ضرور سکھانے کی کوشش کریں اگر آپ ان کی طرح شامل ہو جائیں گے ان کے رسم و رواج میں تو پھر فرق کیا رہا اس لیے بردے کا اسلامی تصور کوئی نہیں ہے آپ اسے بلکل لیا پرہیز کریں اور دوسرے موقع پر اس کو گفت وغیرہ دے کر اس کا دل خوش کر سکتی ہیں دوسرا آپ کا سوال تھا کہ وطر کی نماز میں اگر قنوط یاد نہ ہو جب تک یاد نہ ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار یہ پڑے یہ بھی نہ پڑھ سکیں تو اللہم مغفر لی یہ پڑھ لیں لیکن صرف اسی پر کافی نہ ہو کہ بس یہ پڑھتی رہیں گے بلکہ دعا قنوط یاد بھی کرتے رہیں اور یہ بھی پڑھتی رہیں اگر آدھی دعا قنوط یاد ہو گئی ہے تو آدھی پڑھیں پھر ربنا آتنا پڑھ لیکن continue آپ کوشش کریں کہ دعا قنوط یاد ہو جائیں تیسرا آپ کا جو سوال تھا کہ عشاء کی نماز کو صرف آپ چار رکعت اور وطر کی تین رکعت یہ سات رکعت پڑھ سکتی ہیں دیکھئے فرض اور واجب تو وہی ہیں جو آپ نے کہا کہ عشاء کی چار رکعت اور وطر کی تین رکعت لیکن سنتوں کی بڑی اہمیت ہے حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کے دن جس وقت نماز کا حساب و کتاب ہوگا اور بندے کی جتنی عمر ہے اسے اعتبار سے اس کی نمازوں کا حساب ہوگا کہ اس پر تیس سال کی نمازیں تھی اب جب دیکھا جا رہا ہے تو بہت سے فرض نمازیں کم ہیں اس کی زندگی میں کئی نمازیں اس نے چھوڑی ہے فرض نمازیں حق تعالیٰ شانو فرمائیں گے اس کی نفل نماز کو دیکھ لو سنت نماز کو دیکھ لو اور اس کو فرض کے برابر کر لو کہ اگر دو ہزار رکعتیں اس کی کم پڑھ رہی تھی فرض میں دو ہزار رکعتیں سنت اور نوافل ہیں تو اس کو کاؤنٹ کر لو یہ اللہ کا فضل ہے کہ سنت اور نوافل نماز کو بھی اللہ تعالیٰ فرض کے برابر کر کے برابر کر دیں گے اگر اس کا حساب اس سے صاف ہو گیا تو اس کو ماف کر دیا جائے گا اور اگر حساب صاف نہ ہوا تو پھر اس پر عذاب ہوگا اب سوچیں کہ جس نفل نماز کو جس سنت نماز کو ہم معامولی سمجھ رہے ہیں یہ قیامت میں فرض کے برابر عجر و ثواب رکھتیں اس لئے سنت نمازیں ضرور پڑھی جائیں کم از کم جو آپ نے جو تخفیف کی ہے کہ کم سے کم کتنی رکعات ہیں تو چار رکعات ہیں فرض نماز دو رکعات سنت موقعہ اور تین رکعات واجب یعنی کم از کم آپ نو رکعات پڑھیں اس سے کم نماز نہ ہو تیسرا آپ کا جو سوال چوتھا سوال یہ تھا کہ روزے جو حالت حمل میں چھوڑ گئے ہیں پریگننسی کے دوران تین سال کے آپ کے باقی ہیں دیکھئے ضروری نہیں کہ آپ ایک ساتھ و روزے رکھیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ خاص طور پر ابھی جب سردیوں کا موسم چل رہا ہے آپ ہر جمعہ رات ہر پیر یا دو دن تین دن ہر ہفتے میں روزہ رکھنا شروع کر دیں مہینے کے دس بیس روزے آسانی سے ہو جائیں گے اسی طرح آئندہ مہینے میں جب جب آپ پابندی کریں گے یعنی کنٹینیو رکھنا چاہیں گے تو مشکل ہوتی ہے ایک ایک دو دو روزے ہر وقت رکھتی رہیں انشاءاللہ آسان ہو جائے گا اور اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو پھر جتنے روزے باقی ہیں ان کی طرف سے فیدیا دینا پڑے گا یعنی ہر روزے کے برابر ایک آدمی کو فیدیا جس کو صدق فطر کہتے ہیں وہ دیا جائے گا اس اعتبار سے کاؤنٹ کیا جائے اس کے بعد بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ وہ پاکستان گئی تھی اور بہن کا مکان بن رہا تھا جس میں انہوں نے اپنی ایک یتیم بچی کے پیسے بیٹی کے پیسے لگائے تھے اور پھر جب وہ دے رہے لگیں تو انہوں نے کہا کہ پانڈ میں اس کے ایک آن میں ڈال دینا جب وہ وہاں تھی تو وہ اقرار کرتی رہی جب یہاں پر یہ آ گئی تو اب وہ انکار کر رہی دینے کا دیکھئے پہلا قصور تو آپ کا ہے کہ آپ نے وہ جو پیسے دے رہی تھی اس وقت نہیں لیے آپ کے لئے اچھا موقع تھا کہ اس وقت تو اصول کر لیتی چاہے پھر کسی اور کو آپ دے دیتی کہ بھئی یا خود ڈال دیتی اپنے ایک آن میں اپنی بیٹی کے آن میں آپ وہاں پر موجود تھی یا اسی کو پاؤن میں چینج کرا کہ آپ لے کے آ جاتی تو یہ قصور آپ کا ہے اگر وہ نہیں دے رہی ہے اب تو اس میں یہ ہے کہ وہ بڑی گنہگار ہے ایک تو یتیم کا مال ہے اور یتیم کے مال کھانے کا بڑا عذاب ہے سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے جو لوگ یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھا رہے ہیں یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے اشارت فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ اس کو یوز کر لینا اس کو برباد کر دینا یہ تو بڑی بات بلکہ یہاں تک فرمایا سورہ نساء میں وَلَا تَعْقُلُوا مُعَالَهُمِ لَا أَمْوَالِكُمْ تم اپنے مالوں کو ان کے مال کے ساتھ ملا کر بھی مت رکھو وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیسَ بِالْطَيِّبُ اور اس کا اچھا لے کر اپنا ناکارہ اس میں ڈال دو یہ بھی مت کرو مثال اس زمانے میں جب جانور ہوا کرتے تھے یتیم کے مال میں اگر سمجھو پچاس اونٹ ہیں اور آپ کسی کے پاس پچاس اونٹ اور ہیں لیکن اس میں سے کمزور اونٹ اس نے یتیم کے مال میں شامل کر دی اس کے اچھے اونٹ اپنے مال میں ڈال دی یہ جو ایکشنج کر رہے ہیں ادھر سے ادھر سواپ کر رہے ہیں کہا یہ بھی جائز نہیں اِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یتیم کے مال کھانے کا تذکرہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ ایک تو اس کی تعویل یہ ہے کہ یہ جو یتیم کا مال کھا رہے ہیں اس کی سزا یہ ہوگی کہ جہنم میں جلنا پڑے گا بعض علماء فرماتے ہیں نہیں یہ جو مال کھا رہے ہیں لے رہے ہیں دبا رہے ہیں یہ ہی جہنم کی آگ ہے صرف فرق اتنا ہے کہ موت کی ٹچ باقی ہے جیسے ہی مر گیا یہ آدمی جہنم میں جائے گا جس طرح آپ ماچس میں جو چھوٹی سی لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر بارود ہوتا ہے صرف ماچس کی اس ڈبی کو ٹچ کرتے ہیں اور آگ نکلتی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ اس لکڑی کے ٹاپ کے اوپر جو تھوڑا سا ماددہ یہ آگ ہے صحیح ہے یہ آگ ہی ہے صرف اس کو ڈبی سے ٹچ کرنا باقی ہے ماچس باکس سے لگا دیں گے ٹچ آگ ٹھیک اسی طرح یہ آگ ہے جو کھا رہے ہیں جہنم مال صرف موت کا ٹچ ہوا گئے جہنم میں گئے اس لئے ان لوگوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے جن کے پرورش کے اندر جن کے سرپرستی کے اندر کوئی یتیم ہے اور اس کا مال ان کے پاس ہے ہماری ایک بہن نے یہ پوچھا چہرے پر نشان ہیں پڑ جاتے ہیں اس کا کوئی وظیفہ ہو اس کے لئے اس سے پہرے بتایا تھا یا جمیلو یا خالقو یا مصورو اللہ کے نام ہیں یا خالقو یا جمیلو یا مصورو اس کو روزانہ سو مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیماری کو ختم فرمائیں گے اور دوسرا ایک آپ نے پوچھا ہے رشتے میں رکاوٹ اس کے لئے بار بار بتاتے ہیں پھر سے ایک نوٹ کلنے ساتھوے پارے کی سورہ مائدہ میں آیت نمبر ون ون فور ایک سو چودہ نمبر کی آیت ہے اس کو روزانہ فورٹی ون ٹائمز پڑھ کر دعا کریں شروع میں آخر میں گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور روزانہ سورہ ممتحنہ کی جو اٹھائیس میں پارے کی تھرڈ سورہ تھے تیسری سورہ تھے اس کو بھی پڑھیں پھر ہماری ایک بہن نے فون کیا اور پروگرام کو بڑا پسند کیا جزاکاللہ حق تعالی شانو آپ کو بہتر بدل آتا فرمائیں اور ان کی پریشانی یہ ہے کہ کہتے ہیں بچوں پر غصہ آ جاتا ہے اپنی مرضی سے وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں اگر اس طرح کی حالات ہیں تو روزانہ ہر نماز کے بعد دماغ پر ہاتھ رکھ کر سیدھا ہاتھ رکھیں آپ پیشانی پر اور یا قویو یا قویو اللہ کا نام جو قوی ہے اس کو گیارہ مرتبہ پڑھیں ہر نماز کے بعد یہ عمل کریں انشاءاللہ ذہن مضبوط ہوگا اور اس طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی پھر ہماری ایک بہن نے یہ بتایا کہ استخارہ کر رہی ہیں اور مسئلہ ہے مکان کے لئے اپلائی کیا ہوا ہے کعبے کو انہوں نے دیکھا ہے خواب میں تو کعبہ ایک بالکل رائٹ اور صحیح چیز ہے ہدایت کا مرکز ہے تو اگر آپ نے کعبہ دیکھا اس کا مطلب انشاءاللہ وہ مکان آپ کو ملے گا اور وہ مکان آپ کے لئے بہتر ہوگا پھر ہمارے ایک بھائی نے خواب کا تذکرہ کیا ہے یعنی خواب کی تعبیر پوچھئے دیکھئے ہماری آسانی کے لئے اور آپ کے آسانی کے لئے ایک دن فکس کیا ہوا ہے وینس ڈے بودھ کے دن خواب کی تعبیریں بتائی جاتی ہے اس لئے سوری اور دا پھر ہمارے ایک بھائی کا جو فون آیا تھا کہ کڈنی کھانا حلال جانوروں کے جو آزہ حرام ہیں یعنی جن کو کھانا جائز نہیں اس میں کڈنی شامل نہیں ہے اس لئے کڈنی کھا سکتے ہیں ہاں جو خصیتین ہوتے ہیں جس کو ہم کپورے کہتے ہیں وہ کھانا جائز نہیں بکرے کے یعنی مذکر جانور کے کپورے جو ہوتے ہیں وہ کھانا جائز نہیں پیریس سے ہمارے ایک بھائی نے فون کیا تھا کہ فرض نمازیں ہم کبھی گھر پہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کیا امام کی طرح صرف دو رکعات میں قرار دو رکعات میں خاموشی ہوتی ہے دیکھئے فرض نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زہر کی نماز اور عصر کی نماز کو جب آپ پڑھتے ہیں تو پہلی دو رکعات میں الحمد الشریف کے بعد صورت بھی پڑھی جاتی ہے اور دوسری دو رکعات میں صرف الحمد الشریف پڑھی جاتی ہے صورت نہیں پڑھی جاتی ہے بس یعنی جس طرح امام کے پیچھے ہوتے ہم لیکن امام کے پیچھے مقتدی تو کچھ نہیں پڑھتا اگر آپ فرض نماز اکیلے پڑھیں گے تو آپ کو یہ سب پڑھنا پڑھے گی رہا ازان کا مسئلہ تو ازان دینے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ ازان تو غائبین کے لیے دی جاتی ہے کہ لوگ جمع ہو جائیں یہاں کوئی جمع نہیں ہو رہا ہے لیکن اگر آپ کے گھر میں دو تین ساتھی مل کر نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ اپنی فیملی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر اقامت کہی جائے گی اور اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر اقامت کی بھی ضرورت نہیں آپ نماز پڑھ لیں اور دوسرا جو آپ نے پوچھا دو رکعہ سنت کے بعد یعنی چار رکعہ جو سنت پڑھی جاتی ہے اس میں دو رکعہ کے بعد کھڑے رہیں تو سنا پڑھیں یا نہیں اس بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ اثر کی نماز سے پہلے جو چار رکعہ پڑھی جاتی ہے اور عشاء کی نماز سے پہلے جو چار رکعہ پڑھی جاتی ہے یہ سنت غیر موقع دا ہے لازم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی ہیں کبھی نہیں پڑھی کبھی چھوڑھی ہیں تو اس لیے اس نماز کو آپ دو دو کر کے پڑھیں لیکن دو میں سلام نہیں پھیرنا ہے دو رکعہ اس طرح پڑھیں کہ اتحیات بھی پڑھیں درش شریف بھی پڑھیں دعا بھی پڑھ لیں اور بغیر سلام پھیرے آپ کھڑے ہو جائیں اور تیسری رکعہ میں سنا پڑھیں سبحانک اللہم پھر الحمد شریف اور پھر صورت اس طرح پڑھنا یہ افضل ہے اگر آپ دو رکعہ پہ صرف اتحیات پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں تب بھی آپ کی نماز بالکل صحیح ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی صحیح طور پر ادا ہوئی افضل طریقہ یہ ہے کہ اس دو پر اتحیات کے بعد درش شریف بھی پڑھ لیں اور دعا بھی پڑھ لیں اور تیسری کے لئے جب کھڑے ہوں تو سنا پڑھیں لیکن سنام نہ پھیریں یہ صرف دو نمازوں کے بارے میں ہیں اثر کی نماز اور عشاء کی نماز سے پہلے کی جو چار رکعاتیں ہیں اس کے بارے میں ہیں ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں اقراء ٹی وی پر لائف کیوئے نیکہ پروگرام مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج جو گفتگو چل رہی تھی سورہ اعلیٰ کے بارے میں جس میں یہاں تک بات پہنچی جہنم میں اور جہنم کی کیفیت کیا ہے فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیہ نہ اس میں موت آئے گی نہ زندہ رہے گا زندہ تو رہے گا لیکن زندگی ایسی نہیں جو زندگی کہی جانے کے قابل ہو اور موت وہاں آنے والی نہیں کیونکہ حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالی موت کو مینڈے کی شکل میں لام کی شکل میں ایسی جگہ میں جہاں سے جنت والے بھی اور جہنم والے بھی دیکھ سکیں گے وہاں لاکر زباہ کر دیا جائے گا اور اعلان کریں گے آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی ایک کولن لائن پر موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والے السلام علیکم صاحب ٹھیک ہے آپ الحمدللہ آپ کیسے ہیں شکریہ جی میں کہہ رہی تھی مام صاحب کہ ایک تو یہ سب سے پہلے کہ ہم لوگ جو بھی ہوتے ہیں کہ یہ زکاة دے دیتے ہیں جتنے ہمارے پیسے ہوتے ہیں بہت ضروری ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہم اور پیسے بھی دیں دیتے ہیں ہم لوگ لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ آپ سے یہ کنفرم کر لوں کہ کتنے ہم دے زکاة پوری دے دیتے ہیں دوسرے میں رہی ہے کہ کوئی مشکل کام ہو کوئی ایسی پریشانی ہو تو اس کے پڑھنے کے لئے بھی کچھ بتا دیں ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں اسلام علیکم اور ایک کالر لین پر موجود اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مجھے سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مجھے ساتھ There's a question that I wanted to ask you somebody rang before around a court case and you said to pray an ayah from Surah Al-Imran could you just repeat which ayah is that you have to pray 150 154 154 beginning with beginning with Summa Anzara and ends with علیم بیزادی صدور okay could you just repeat that again which number it was 154 154 and secondly if there's a musla which isn't getting sold is there anything that we can pray like a vazifah or anything like that that we can pray to sort of sort the problem out what is the problem it's around my auntie who's not getting a visa so that she can come to england and stay with her son and she's just lost her husband recently as well okay inshallah السلام علیکم ورحمت اللہ زکاة کے بارے میں جو پوچھا گیا کہ زکاة تو دیتے ہی ہیں زکاة کے علاوہ زکاة تو فرض ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے اشارت فرمائے يسألونك ماذا ينفقون صحابہ اکرام آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا خرچ کرے یعنی کتنا دے ہیں قل ما آنفقتم من خیر فلی الوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل جو تم خرچ کرنا چاہتے ہو والدین کو رشتداروں کو یتیموں کو مسکینوں کو مسافروں کو دو اس آیت کی تفسیر مفسرین نے لکھا لِلوالدین جو بتلائے لفظ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زکاة نہیں کیونکہ زکاة والدین کو نہیں دی جا سکتی تو زکاة کے علاوہ جو مال ہے اس کے مسارف اللہ نے ذکر کیا کہ ان ان لوگوں کو زکاة کے علاوہ بھی دینا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زکاة کے علاوہ بھی دیں جو اللہ نے مال دیا ہے جتنی آپ مدد کر سکتے ہیں اپنے رشتداروں کی غریبوں کی مسکینوں کی اللہ تعالیٰ نے اصل میں آپ کو دیا ہی اس لیے ہے تاکہ آپ دوسروں کو دے سکیں یعنی آپ کے ہاتھ کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے ورنہ اللہ چاہتے تھے دائرے کو اس غریب تک پہنچا سکتے تھے لیکن آپ کے ہاتھ کو ذریعہ بنایا ہے اس تک پہنچانے کا اسی لئے حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص مال خرچ کرتا ہے وہ مستحق کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا احسان ہے دوسرا آپ نے یہ مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ کوئی مشکل امر ہو کوئی بھی مشکل کام ہو اس کے ساتھ آپ سورہ علم نشرہ پڑھیں انشاءاللہ واملہ کھل جائے گا آسان ہو جائے گا ہر مشکل کے وقت اس مسئلے کو اس سورت کو پڑھتے رہیں انما علعسر یسرہ اس سورت کے اندر موجود ہے بے شک ہر سختی کے بعد آسانی ہے ویزا کے لئے جو پوچھا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر ففٹین اس کی آیت نمبر سیونٹی ہے اس آیت کو آپ پڑھیں روزانہ انشاءاللہ اور آپ کے آنٹی جو رکی ہوئی ہیں وہاں پر یہ بھی پڑھیں آیت شروع ہوتی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ یہاں سے اور تفضیلہ اس پر ختم ہوتی ہے آیت نمبر سیونٹی سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر ففٹین انشاءاللہ اللہ تعالی ان کے لئے جو ان کی تمنہ ہے ویزا حاصل کرنے کی آسان فرمائیں گے اور یا جامعو یا جامعو یا جامعو یہ پڑھتی رہے ہیں وہ اللہ جمع فرما دیں گے ان کے بیٹے کے ساتھ ان کو اور یہاں پہنچا دیں گے انشاءاللہ ناظرین کرام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرار ٹی وی پر لائف کیونے کا پروگرام مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ نے آج سورہ اعلیٰ کی تفسیر سنی کچھ حصہ اس میں سے باقی رہ گیا ہے انشاءاللہ کل اس کو مکمل کیا جائے گا یا نیکش پروگرام میں اس کو مکمل کیا جائے گا انشاءاللہ اقتعالی شانوں سے دعا کرتے ہیں اقتعالی شانوں آج کے پروگرام کو بھی قبول فرمائیں اور ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں تمام پریشان حالوں کی اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرمائیں اور جو بیمار ان کو شفاء کاملہ آجل آتا فرمائیں سبحان ربک رب العزت عمّا عصفون وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو